ہندوستان زندہ ماند ہے ہندوستان زندہ ماند ہے اور ہندوستان زندہ ماند ہے گائز تو فائنلی گدر ٹونے جو ہے کہ آج لگ بگ نو لاکھ اکتالیس ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ کر چکی ہے مووی آج تک جی ہاں گائز اور جیسے کہ آپ کو پتائی ہے کہ جو پتھان مووی ہے اس نے دس لاکھ پلس ٹکٹ سولڈ آؤٹ کری تھی اور اس مووی نو لاکھ اکتالیس ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ اب تک کر چکی ہے اور ابھی تو اسے جو ہے کہ سام تک جب تک یہ مووی کل ریلیز ہونی ہے تب تک یہ مووی ٹکٹ بکنگ چلتے ہی رہے گی کنٹیلیو اور یہ مووی جو ہے کہ تب تک میرے کو لگتا ہے کہ پتھان مووی کا ریکارڈ توڑنے میں سچم ہو جائے گی کیونکہ نو لاکھ اکتالیس ہزار ٹکٹ بھائی بیچنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور گدھر ٹو مووی نے وہ کر کے دکھایا جو مووی دو ہزار ایک میں آئی تھی اور بائیس سالوات پھر اسے جس مووی نے باپسی کری اور تارہ سکینہ کی زوری اور بھائی اس مووی میں کافی ساندار جاندار ایکٹنگ جو ہے کہ ان لوگوں نے دکھائی ہے اور یہی ریزن ہے کہ اس مووی نے اتنی ساری ٹکٹ سولڈ آٹ کری ہے کہ بولی بود میں نہیں مطلب کی ساؤدھ میں بھی اس مووی کا جو ہے کہ تہل کا مچ چکا ہے اور مطلب سینیما گھروں میں آگ لگا دی ہے گدھر نے پھر سے اور پاکستانیوں کے ایک دم باغہ بارڈر پر جا کے ان کی چک مار دی اور بولا کہ بھائی ہندوستان جندہ آباد تھا جندہ آباد ہے اور جندہ آباد رہے گا تو اتنی ساری بطلب جو ہے کہ انہوں نے وہ کری ہے نا اس مووی میں ایکٹنگ ایسی کری ہے کہ لوگوں کے پسی نے چھوٹ گئے گی یار یہ وہی سانی دویل ہیں جو میں نے آج سے بائیس سال پہری دے گئے تھے اور جو ڈائلوگ ڈلیبری انہوں نے آج کری ہے بھائی بھی کری ہے وہ اسی لیویل کی ہے بھائی بلکل بھی فرق نہیں آیا اور کوئی بتائی نہیں سکتا ہے کہ یہ سکسٹی فائب کی ہو گئے ہیں اور بھائی آپ کو پتا ہے کہ آج سے بھائی بیس سال پہلے ان کی ایز کیا تھی اور آج ایز کیا ہے دونوں میں ہی جمین آسمان کا فرق ہے لیکن ان کی ایکٹنگ میں بلکل بھی فرق نہیں ہے نظر آیا اور جو آباز ہے جو ساؤنڈ ہے جو ساؤنڈ کی کوالٹی ہے سو وہ ابھی بھی اتنی برقرار ہے اور یہی ریزن ہے کہ اس مووی میں آڈینس کو لے جانے میں تھریٹر تک سمبب کر پائی ہے اور اس مووی کا جو کلیکشن ہے بھائی وہ میرے کو لگتا ہے کہ یہ پتھان کو پیچھے چھوڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گی بھائی اور یہ مووی جو کہ دو ہزار دیس کی سب سے بان آب تر بیگیشٹ ہٹ بلوگ پسٹر بھی بن سکتی ہے جس پرکار سے اس مووی کی جو ہائپ چل لی ہے وہ الگ لیویل کی ہے وہ بھائی نیکسٹ لیویل کی ہے اور یہ مووی ڈیزر بھی کرتی ہے کمکہ اس مووی کے لیے ایک آڈینس پاگل ہے تو بھائی چاپو کیا رہتا ہے